شمالی وزیرستان میں بزل دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا حملے میں پاک فوج کے دو افسران اور پانچ جوان جامعی شہدت نوش کر گئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں چھے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے دہشت گردوں کا وطن عزیز کی سلامتی پر ایک اور بزدلانہ حملہ بہادر سیکیورٹی فورسز کا مو توڑ جواب آئی ایس پی آر کے مطابق سولہ مارچ کی صبح چھے دہشت گردوں کے گروپ نے شمالی وزیرستان کے زلہ میر علی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا فورسز نے در اندازی کی ابتدائی کوشش کو ناک کام بنا دیا اس کے بعد دہشت گردوں نے بارو سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے تکرا دی اور متعدد خودکش بم حملے کیے جن کے نتیجے میں چیک پوسٹ کی امارت کا ایک حصہ منہدیم ہو گیا اور پاک فوج کے پانچ بہادر جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جن میں حوالدار سابر نائک پرشید سپاہی ناصر سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں خودکش حملوں کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی کی قیادت میں فورسز نے موسر کلیرنس آپریشن کیا جس میں تمام چھے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا تاہم فائرنگ کے شدید تبادلی میں بہادر سے مقابلہ کرتے ہوئے کراچی سے تعلق رکھنے والے انتالیس سالہ لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی اور تلہ گنگ کے تئیس سالہ کیپٹن محمد احمد بدر نے شہادت کو گلے لگایا آئی ایس پی آر کے مطابق شہید حوالدار سابر کا تعلق خیبر شہید نائک خرشید کا تعلق لکی مروض سے ہے شہید سپاہی ناصر پشاور شہید سپاہی راجہ کوہات اور شہید سپاہی سجاد ایپٹ آباد سے تعلق رکھتے تھے